ہلو دوستو اسلام علیکم ویلکم بیک تو دنشکنگوائیٹی ویڈیوب چینل تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم جو ہمارا پاب جی مبائل کا اکانٹ ہے اسے ہم ہیک ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سی بات ہے ایک تو ہم اپنی آئیڈی میں اچھے اچھے یو سی لیں پیسے لگائیں ٹھیک ہے اچھے اچھے رول باسیز میتکس لیں تو اگلی صبح ہمیں بتا چلے کہ آپ کا اکانٹ ہیک ہو چکا ہے تو بہت ہی برا لگتے یہ چیز ٹھیک ہے تو آج کی یہ ویڈیو دیکھنے پر جو ہے نا اگر آپ اپنی آئیڈی کا لوگن لنک کچھ بھی اپنے دوست کو دے دونا وہ پھر بھی آپ کی آئیڈی ہونا وہ ہیک نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اس سے نہ صرف آپ اپنا فائدہ کر سکتے ہیں بلکہ آپ اپنے دوستوں کا بھی فائدہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈوڈ ویسٹنگ اینی ٹائم ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی فل انفرمیٹیو ویڈیو ہے ٹھیک ہے لازمی دیکھنا تو اس شروع کرتے ہیں تو سیٹنگز میں سب سے پہلے جو ہمارا لنک آتا ہے وہ ہمارا فیس بک لنک ہے ٹھیک ہے تو تقریباً ایٹی پرسنٹ لوگوں نے جو آنا وہ اپنی آئیڈی اس لنک کے ذریعے بنائی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو زیادہ در اکاؤنٹس ہیک ہوتے ہیں وہ بھی اس لنک کے ذریعے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس لنک کی ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ جو انا آپ آگر آن کر لینا تو فیس بک اکاؤنٹ جو آنا وہ آپ کا فل پر اٹیکٹریڈ ہو جائے گا آپ کا اکاؤنٹ یہ نہیں ہیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے موبائل پہ تو سب سے پہلے موبائل میں آنے کے بعد جو آنا سمپل آپ نے اپنے فیس بک کی آئیڈی آن کر لینی ہے ٹھیک ہے جس پہ آپ کا لنک ہے تو آئیڈی آن کرنے کے بعد نیچے ہم سیٹنگ میں چلتے ہیں سیٹنگ پہ کلک کیا تو نیچے ایک پاسفرڈ اینڈ سکیورٹی کا اپشن اظرار ہے اس پہ کلک کریں تو نیچے آپ کو اپشن اظرار ہو پر یوز تو فیکٹر اتھینٹیگیشن ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو ان کرنی ہے تو یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے ان کرتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ کلک کرتے ہیں سیکنڈ لاسٹ اپشن ہے ٹیکس میسیج اس پہ کلک کریں نیکسٹ تو آگے ہمیں جو آنا اپنا فون نمبر لنک کرنا ہے جو آپ کے پاس اسٹر موجود ہے جو آویلیبل ہے ٹھیک ہے تو وہ میں لکھتا ہوں تاکہ جو آنا ہم اپنا موبائل نمبر لنک کریں آتھینٹیگیشن میں تو اس کے بعد جو آپ کی فیس بک کا پاسورڈ ہے وہ آپ نے ادھر ٹائپ کرنا ہے تو وہ بھی میں ٹائپ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ٹائپ ہو رہا ٹائپ ہونے کے بعد جو آنا آگے پھیٹ جو آنا وہ لوگین کوڈ آئے گا ہماری سیم پر ٹھیک ہے تو جو نمبر آپ نے دیا اس نمبر پر کوڈ آئے گا تو وہ کوڈ جو آنا آجاتا ہمیں بھی تو یہ کوڈ آگیا تو ہم یہ کوڈ سیمپل ٹائپ کرتے ہیں تو یہ اس چیز کا فائدہ یہ ہے کہ فیس بک پر بہت سے ایڈ آتے ہیں کہ ہمیں اتنی بی پی دو اتنی یوسی لوگ ٹھیک ہے اور بہت سے جو نا لوگ وہ اس پر کلک کرتے ہیں اپنی آئی ڈی دے دیتے ہیں فیس بک کی اس کا ہر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے آئی ڈی ہیک کر لیتے ہیں وہ آپ کا لنک سب کچھ جو نا وہ چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فون نمبر بھی پھر آپ کا اکونڈ ہیک ہو جاتا ہے تو اگر آپ یہ چیز ہون رکھو گے نا اپنے موبائل میں تو کوئی بھی بندہ جب آپ کا لنک لکھے گا نا تو یہ تب تک لوگی نہیں ہوگی جب تک جو ہے نا وہ آپ کے موبائل میں کوڈ نہیں آجائے گا جو آپ نے نمبر لنک کی ہے ٹھیک ہے تو اس کا بہت زیادہ بینفیٹ ہے ٹھیک ہے اس سے جو ہے نا وہ نائنٹی پرسنٹ چانس ہوتے ہیں آپ کے ایڈی ہیک نہ ہونے کے تو یہ آپ لازمی کر لیں اس کے بعد ہمارا دوسرے لنکس ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا سیکنڈ لنک ٹھیک ہے ایمیل لنک تو میں آپ کو جو ہے نا یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے نا اپنی آئی ڈی میں منیم دو سے تین لنک جو ہے نا وہ لازمی لگائیں ٹھیک ہے میں نے چار لنک لگائے ہیں فیس بک ہو گیا ایمیل ہو گیا موبائل نمبر تو وہ سے بندوں کو جو ہے نا وہ ایمیل لنک نہیں کرنا تھا تو میں وہ بھی دکھا جاتا ہوں اس ویڈیو میں کہ ایمیل جو ہے نا وہ ہم کیسے لنک کر سکتے ہیں تاکہ اگر آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے وہ دوسرا جو ہے نا وہ سیو رہے گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے موبائل پہ تو ہم اپنے موبائل پہ آگے ہیں کیونکہ میرے ایمیلٹ پہ دوسری ایڈ پہ جو ہے نا وہ تمام لنک لگے ہو گئے تھے تو اس میں جو ہے نا یہ میں نے نیو آئی ڈی بنائی ہے ٹیسٹ آئی ڈی تو اس میں کوئی بھی لنک جو ہے نا اس ٹائم نہیں لگا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایمیل لنک کرنے کا میتھڈ جو ہے نا وہ سیمپل یہ ہے تو ایمیل تو جو ہے نا وہ ہر بندے کے پاس ہوگی ٹھیک ہے جس میں آپ نے یوٹیوب لنک کیا کچھ بھی تو سیمپل جو ہے نا وہ آپ نے ادھر ایمیل لکھ دی نہیں ہے میں اپنے ایمیل لکھ دی ٹائپ کرتا ہوں جو میری ہے تو ایمیل لکھنے کے بعد نیچے اپٹین پہ کلک کرو وہ آپ کی ایمیل پہ جو ہے نا وہ کوڈ آئے گا ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایمیل میرے ایمیلیٹر پہ یعنی پی سی پہ لوگین ہے ٹھیک ہے تو میں نے کوڈ جو ہے نا رام سے دیکھ لیا آپ نے جی میل میں جانا ہے جی میل پہ جو ہے نا آپ کا کوڈ آیا ہوگا مدرستہ آپ نے دیکھ لینا اور ادھر آکے ٹائپ کر دینا ٹھیک ہے تقریبا یہ پانچے سیکنڈ لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ادھر پاسورٹ سیٹ کرنا ہے یہ ہلا دہ پاسورٹ ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ جی میل کا جو ہے وہ ادھر اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی ایڈی کا پاسورٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ بھی لیں بلڑ میں سے کوئی مسئلہ نہیں تو یہ میں نے لکھا ہے پاسورٹ اپنا تو اوکے کرتے ہیں یہ آگیا آگیا آپشن وہ کہہ رہا ہمارے لنک ہو چکا ہے کہ ایمیل لنک ہو چکی ہے تو یہ ہمیں کچھ سنگیفٹ وغیرہ ملے ہیں تو اس کا بھی وہ ضرورت میں نے لکھا ہے ایمیل کا کہ اگر آپ کا جو ہے نا وہ فیس بک ہے اچھل جیسے بھی ہو گیا تو ایمیل اگر آپ کی لنک ہونا تو آپ کی ایڈی ہیک ہوئی نہیں سکتی ہو کیسے وہ یہ کہ ہمارا جو تھرڈ لنک ہوتا ہے نا اس کے ذریعے اگر ہمارا وہ ایمیل لنک ہے تو ہم تھرڈ لنک آرام سکون سے لگا سکتے ہیں کیونکہ جب ہم تھرڈ لنک لکھاتے ہیں تو ہمیں جو نا وہ اپنا ایمیل جو نا وہ لازمی لگانا ہوتا ہے نہیں تو جو نا نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو باقی جو ہم لوگٹ کرتے ہیں وہ در آپشن آیا تھا وہ کہہ رہے لوگٹ کرنے کے بعد اپنی ایمیل کے ذریعے لوگن کرو تو ایمیل سے لوگن کرنے کا مہتر یہ سیمپل ہے کہ نیچے ایمیل پر کلک کرو وہ ہی میں اپنا جو انہیں ایمیل ہیتر لکھتا ہوں ایمیل لکھنے کے بعد نیچے پاسورٹ سیم دیکھیں یہ وہ ایمیل تھی اور نیچے پاسورٹ لکھتے ہیں ہم جو میں نے پاسورٹ جو ہے وہ ٹائپ کیا تھا تو پاسورٹ لکھنے کے بعد ہمارے پاس ایک چیز یہ کیپچہ آ جاتا ہے اس سے ہم نے سیمپل ایسے کرتے ہیں تو دیکھو یہ ہماری آئی ڈی لوگن ہو چکی ہے ایمیل کے ذریعے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری ابھی لوگن ہو رہی ہیں تو یہ تک ہے یہ ایمیل کے ذریعے ہماری آئی ڈی اپن ہوگی ہے ٹھیک ہے تو اگر فیس بک آپ کے کوئی ہیک کر لیا آپ کو ایمیل اپنی یاد ہو تو وہ لوگن ہو جائے گی بکی اگر کوئی ایمیل کا پاسورٹ یا کچھ بھی بھول جائے وہ بھی ریسیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر کسی بھائی کو کوئی پروبیلم آتی ہے کوئی نہیں پتا چلتا تو نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہمارا تھرڈ لنک تھرڈ لنک جو انا میں نے ادھر لنک نہیں کیا ٹھیک ہے تو کافی ٹائم لگ جائے گا تو میں نے جو انا اپنے دوسری آئی ڈی پر تھرڈ لنک لگایا ہوئا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ادھر سے جو انا وہ ڈیٹیل بتاتا ہوں ٹھرڈ لنک کی ٹھیک ہے تو چلتے ہماری دوسری آئی ڈی پر ہیں تو باقی جو اپنے دوسری آئی ڈی میں آ جکا ہوں ٹھیک ہے تو تھرڈ لنک جو انا وہ ہمارا لگا ہوئا ہے تو باقی اور بہت سے مندر کہتے ہیں کہ تھرڈ لنک چین نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے چینج بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھے چینج پر کلک کرو اپنا وہی فون نمبر لکھو اور نیچے جو انا ویریفیکشن کوڈ آئے گا پھر آگے وہ نیو فون نمبر مانگے گا تو یہ چینج ہو جاتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو باقی جو ہے اس کا اتنا زیادہ یار بینیفیٹ ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر آپ کے فرض کیا آپ کا یہاں فیس بک حق ہوگی ایمیل دونوں چیدے حق ہوگی ہیں اور آپ کا اگر تھرڈ لنک لگایا نا تو آپ جو نا دونوں آئی ڈی کو جو نا وہ بچا سکتے ہیں اپنی آئی ڈی کو جو نا وہ کور کر سکتے ہیں وہ کیسے کہ یہ دیکھو نیچے آپ کو آپ کو اپشن نظر آ رہا ہوگا تھرڈ لنک سیکنڈری ویریفیکشن کا جب ہم تھرڈ لنک لگاتے ہیں تو نیچے یہ اپشن آتا ہے ٹھیک ہے یہ موبائل نمبر لنک کرنے کے بعد سیکنڈری ویریفیکشن اگر آپ اپن کرلو نا تو اگر آپ کے دونوں لنک ہیک ہو چکے ہیں تو دونوں تب تک اپن نہیں ہو سکتے جب تک جو نا آپ کے جو نمبر اپنے لنک کیا نا اس پر کوڈ نہیں آ جاتا ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی کو لنک دے دیا فیس بک کا وہی پاسورڈ لوگن کچھ بھی تو وہ فیس بک لوگن ہو جائے گی تو جب وہ آئی ڈی اپن کرے گا نا تو تو وہ ایک کوڈ مانگے گا جو آپ کی سکم پر آئے گا ٹھیک ہے جب تک وہ کوڈ نہیں نہ دے گا تب تک آپ کی آئی ڈی جو نا وہ ٹرسٹڈ نہیں ہوگی اور نہیں یہ لوگن ہوگی ٹھیک ہے یہ ایک ہوگی اس کا پہلا بینیفیٹ تو اس کے بعد نیچے جو نا ٹرسٹڈ ڈیوائیس آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو میری آئی ڈی ہے نا یہ میرے صرف موبائل پر ریڈمی پر شاومی لکھا ہے اور ایمیلٹر پر لوگن ہے ٹھیک ہے اس جو ہے تو اگر میں اسے رموب کر دوں نا ادھر سے تو جب بھی میں اپنی آئی ڈی موبائل پر دوبارہ لوگن کروں گا نا تو یہ دوبارہ کوڈ مانگے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ پریکٹکلی کر کے دیکھ لینا ٹھیک ہے جب تھرڈ لنک کرو گے تو اس کے بعد جو نا دوبارہ جب کوڈ ہم دے دیتے ہیں پھر چاہے جتنی مرزی دفعہ آپ جانا اپنی آئی ڈی لوگن کرو وہ لوگن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو آپ کی آئی ڈی آپ کو پتا چل جاتا ہے کس کس روائس پر لوگن ہے تو آپ ادھر سے قتم کر سکتے ہیں تو وہ پھر آپ کی آئی ڈی دوبارہ اوپن نہیں کر سکتے جب تاک جانا آپ کی سیم سے کوڈ نہیں آ جاتا ٹھیک ہے تو ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں آپ کے فائدے کے لئے ٹھیک ہے آپ کو موبائل کی سیڈنگز میں جو نوٹفکیشنس ہے نا وہ آپ کو اوف رکھنے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ سکرین پہ آبتے ہیں کیونکہ ہر ہیک کر کوئی بھی ہو سکتا آپ کا رشتے دار دوست کوئی بھی ٹھیک ہے تو پتا نہیں چلتا احتیار جو نا وہ جتنی ہو سکے کیا گروہ تو موبائل آپ کے گھر میں چارجنگ پہ لگا ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کا فون نمبر لکھے فورگٹ کرے تو آپ کی لوگ سکرین پہ تو نوٹکیشن آجے گا نا آپ کے کوڑ کا تو اس طرح بھی جو نا ہے کر آپ کی ای ڈی ہے کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو نا یہ نوٹکیشن جو نا وہ فل جو نا ہائیڈ رکھنے ہیں تاکہ جو نا آپ کی ای ڈی کوئی ہیک نہ کر سکے تو باقی اگر آپ کا اس ویڈیو میں سے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے کسی قسم کی کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اگر لنک کی کچھ بھی تو آپ جو نا سیمپل کمنٹ میں جو نا مجھے پوچ سکتے ہیں کچھ بھی تو میں جو نا آپ کو قائد کر دوں گا تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ